اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو بلینک روز ہوتی ہیں کسی بھی ڈیٹا سیٹ میں ان کو کس طریقے سے ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر اب یہ دیکھیں ڈیٹا سیٹ جو میرے پاس موجود ہے اس ورک بوک میں یہ اس میں فائیو اور سکس رو اس کے بعد ٹین ٹو فیفٹین جو ہیں پھر نائنٹین ٹونٹی اور لاسٹ پہ تھرٹی فور اور تھرٹی فائیو تھرٹی سکس یہ روز جو ہیں یہ بلینک روز ہیں ایمپٹی روز ہیں اگر آپ کے پاس لارج نمبر آف ڈیٹا سیٹ ہے تو آپ اس میں سے کیس طریقے سے سے ان تمام ایمٹی روز کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے لیے ایک میتھڈ یہ ہے کہ آپ ایڈیٹنگ والے ٹول بار گروپ میں جائیں فائنڈ سلیکٹ پہ جائیں گے گو تو سپیشل بلینک پہ کلک کریں گے اوکے کریں گے تو تمام ایمٹی روز جو ہیں وہ ہمارے پاس سلیکٹ ہو جائیں گی جتنے بھی جتنا بھی لارج ڈیٹا سیٹ ہوگا اس میں جتنی تمام کی تمام ایمٹی روز ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گی سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کنٹرول پلس نیگٹیو کی جو ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈیلیٹ کا پاپ اپ شو ہوگا پاپ اپ پیج میں لکھا ہے شیفٹ سیلز لیفٹ شیفٹ سیلز اپ انٹائر رو انٹائر کولم کیا کرنا کہا ہے جی کہ اس میں آپ نے انٹائر رو پہ کلک کرنا ہے اور رو پہ کلک کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کر دیں گے اب آپ کے پاس جو ڈیٹا سیٹ جس میں جتنی بھی ایمٹی روز تھی وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ ہو چکی ہیں اور یہ آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ سارے کا سارا ایک کمبائنڈ فارم میں آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ ایک میتھرڈ ہے کہ آپ روز کو سلیکٹ کریں ایمٹی روز کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یا تو ان پہ سلیکٹیڈ روز پہ رائٹ کلک کریں اور ان کو ڈیلیٹ کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سلیکٹ کر کے کنٹرول اور نیگٹیو کی کو پریس کریں گے تو آپ کی ساری جو روز ہیں وہ ڈیل ہو جائیں گے آپ کی سکرین پہ اب جو ڈیٹا سیٹ شو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو جو بلینک روز ہیں ایمٹی روز ہیں ان میں بھی کئی کئی سیلز ایسے ہیں جن میں ڈیٹا لکھا ہوا ہے جیسا کہ یہ انوائس ڈیٹ میں ہے جو ففت رو اور بی کولم ہے بی فائیو میں ڈیٹا ہے ادھر سے ڈی تھرٹین میں ہے اس کے علاوہ ایف ٹوانٹی میں ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نیچے چلے جائیں تو ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ موجود ہے اب پہلے جو تھا وہ میتھڈ یہ تھا کہ ٹوٹلی بلینک روز تھیں اور آپ ان کو سلیکٹ کر کے ان کو ڈیٹ کر سکتے تھے بٹ یہاں پہ کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو روز بلینک تو ہیں لیکن سم روز ایسنگ ہیں جن میں کچھ کچھ کولمز میں ڈیٹا موجود ہے تو ان روز کو ہم ڈیلیٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ جو ڈیٹا ہے وہ ضروری ہو سکتا ہے آپ کے لیے چاہیے ہوگا آپ کو تو اس کے لیے ایک پروسیجر کیا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک کولم بناتے ہیں کاؤنٹ کے نام سے اب یہ کولم جو ہے یہ کولم کیا کرتا ہے ایکول یہاں پہ اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو کولم ہے یہ کاؤنٹ کا جو کولم ہے یہ یہ بتائے گا کہ اس رو میں جس رو میں ہم یہ فامولہ لگا رہے ہیں اس رو میں کتنے سیلز موجود ہیں اور کتنے سیلز میں ڈیٹا موجود ہے کاؤنٹ اے آپ سیلیکٹ کریں گے تو وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے آپ نے اس کو فنکشن کے لیے وہ فامولہ پلائے کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس رسپیکٹیو رو میں کتنے سیلز میں ڈیٹا موجود ہے کاؤنٹ میں تو یہ ہوگا نا کہ وہ سیلز کاؤنٹ کرے گا بٹ کاؤنٹ اے جو ہے وہ ایک فامولہ ہے جس سے یہ پتہ لگے گا کہ اس رو میں موجود جو سیلز ہیں ان کتنے سیلز میں ڈیٹا موجود ہے اب دیکھیں گے جی کاؤنٹ اے کا فامولہ لگائیں گے ایکوال کاؤنٹا کاؤنٹا اور اس کے بعد ہم یہ رو پوری کے سیلز کو سیلیکٹ کر لیں گے جسٹ ریسپیکٹیو رو کو بریکٹ کلوز اینٹر اینٹر پرس کیا تو یہ ہمارا ریزلٹ شو کرتا ہے ایٹ اب یہ ایٹ کیا ہے یہ نمبر آف سیلز ہے دیکھ انکلیوڈز ڈیٹا وان چو تھری فور فائف سکس سیون اینٹ ایٹ اب اس کو اسی فامولے کو اگر میں نیچے ڈریک ڈاؤن کروں گا تو یہاں تک ڈریک کرنے کے بعد یہ ڈیٹا سارا شو ہو گیا ہم پہلے اس کو بارڈر لگا لیتے ہیں یہ رو نمبر فائیو ہے جس میں ایک سیل ہے مطلب اس میں ڈیٹا موجود ہے اس کے علاوہ نیچے آپ آتے جائیں گے تو رو نمبر تھرٹین ہے اس میں ایک سیل موجود ہے اس کے علاوہ رو نمبر ٹونٹی میں ایک سیل موجود ہے اور یہ نیچے آتے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سی رو میں کتنے سیلز میں ڈیٹا موجود ہے بیسیکلی یہ کاؤنٹ نہیں کیا کہ کتنے سیلز ہیں یہ کاؤنٹ کیا ہے کہ کتنے سیلز میں ڈیٹا موجود ہے ڈیٹا سیٹ کو سیلیکٹ کریں گے ڈیٹا سیٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول ٹی پریس کر دیں گے کنٹرول ٹی پریس کرنے پہ ہمارا جو ڈیٹا سیٹ ہے اس پہ فلٹر لگ گئے ہیں اور یہ ٹیبلور فارم میں آگیا ہے کاؤنٹ والا جو ہیڈر ہے آئی کولم اس پہ آپ نے فلٹر جو ہے وہ لگا دینا ہے سارے کو سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے جسٹ وہ والی رو سیلیکٹ کرنی ہے جس میں کوئی سیل نہیں ہے زیرو کا مطلب جس میں زیرو سیلز میں ڈیٹا مطلب کسی بھی سیل میں ڈیٹا نہیں ہے بھن کا مطلب کسی ایک سیل میں ڈیٹا موجود ہے ایٹ کا مطلب آٹھ کے آٹھ جو سیلز ہیں ان میں ڈیٹا موجود ہے زیرو کو کلک کریں گے اوکے کریں گے تو یہ اب آپ کے پاس وہ تمام کی تمام روز شو ہو رہی ہیں جن میں ڈیٹا موجود نہیں ہے جن سیلز میں ڈیٹا موجود نہیں یہ ساری کو سیلیکٹ کر لیں گے ساری کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول مائنس کو پریس کریں گے تو ڈیلیٹ انٹائر شیٹ رو پہ آ جائے گا اب اس پہ اوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہ تمام کی تمام روز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی اور آپ کا جو ڈیٹا سیٹ ہے اب آپ اگر فلٹر کو چین کریں گے تو فلٹر کو چین کرنے کے بعد سب سلیکٹ آل کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیٹا سیٹ وہ شو ہوگا جس میں ڈیٹا موجود ہے چاہے ایک سل میں ڈیٹا موجود ہے سارے کے سارے سلز میں موجود ہے یا دو سلز میں ڈیٹا موجود ہے